ہلو فرنس مائسل پرنیما ویلکم یو آل پرنیما بیٹس این بائٹس ہائی فرنس نمستے کیسے ہیں آپ سبھی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چیکن سٹو کا ریسی پی سیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے چھوٹے پیاج لے لیا ہے اسے میں اسے لمبے لمبے کاٹ لی ہوں چار کلیئے لہسن کے اسے فائنلی چاپ کر لیا ہے ہاپ تی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑی سیسپرینگ آنین ہری ٹاماتر بینز پپیتہ کچھا پپیتہ ہافٹ ٹاماتر اسے لمبے لمبے کاٹ لی ہوں اور یہ گاجر اور میں نے لیا ہے چیکن اور یہ پتہ گوبی کو پتلے پتلے کاٹ لیا ہے تو چلیے بناتے ہیں ٹیکن سٹو میں اسے ڈائریکٹ کوکر میں بناوں گی اور اسے بٹر سے بناوں گی تو میں نے کوکر کو گرم کر لیا اب میں اس میں بٹر ڈال دیتے ہوں بٹر گل چکے ہیں تو اب میں اس میں پیاج لیسن ڈال دیتے ہوں یہ چکن کی پیسز اور تھوڑا گرم مسالہ پوڈر 1 فرہ پیسکوڈ اسی رہا کو اچھا سکتے ہیں چکن کے پیسز کا کالر ٹھوڑا چینج ہو گیا ہے ٹیک میں میں آپ ہاپ چمچ ادرگ لچن کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں ٹامٹر اسی سے اچھا سک پرائے کر لیا ادرگ لچن کالکر میں نے اسے اچھا سک پرائے کر لیا ہے اب میں اسے ساری سرچیوں کو ڈال دوں گی یہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہیلدی بھی ہے آپ اسے بچر سے نے بنانا چاہے تو ریفائنڈ اویل سے بھی بنا سکتے ہیں اب اپنے تیسٹ کے انوصر نمک اور تھوڑا کالی میٹ اسے اچھا طرح سے میکس کر لیں اور اس میں پانی اب میں ہکر کا لیڈ لگا دیتی ہوں اور اس کے دو ہشل آنے کے بعد میں اسے بند کر دوں گی گرم گرم چیکن سٹو تیار ہے تو میں اسے سرب کر لیتے ہوں یہ بہت ہیلدی ہے آپ اسے جرور ٹرائے کریں اسے سرب کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر سے مکھن اور ہلکی سی کالی میٹ آپ کو میری چیکن سٹو کی ریسپک ایسی لگی مجھے کومنٹ پر جرور بتائیے یہ سوادیشت تو ہے ہی اور ساتھ میں ہیلدی ہے اور بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو شکریہ